ڈاکٹر صاحب میرا سوال جئی ہے آج جیسے یوسر وضا گلانی صاحب نے گفتگو کیے اور ساری زمداری وزیراعظم شہباز شریف پر ڈال دی گئی ہے کہ وہ مفاہمت کے لیے آگے بڑھیں یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھئے یہ معاملے کافی پیچیدہ ہیں اتنے سمپل نہیں ہیں اول تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کے صرف بیانات پہ نہیں جاتے ایکشنز کو بھی دیکھا جاتا ہے دیکھئے اصولی طور پر تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے گفتگو ہونی چاہیے اور مسائل کا حل بھی پولٹیکل اکومنڈیشن میں ہے اس لیے آپ کو مختلف لیڈروں کے بیانات مل جاتے ہیں گفتگو کے لیکن اس میں دو مسائل ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر ڈیفرنس اف اپینین ہے کچھ لوگ بات کے حق میں کچھ لوگ کہتے ہیں باتیں نہیں کرنی ہم نے اپنے مخالف کے پاس کیونکہ ہم نے تو مخالف کی چھوٹی کرنی ہے تو یہ دن ہر پارٹی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ وزیر آزم یا جو اور پارٹیوں کے اس پارٹی میں رولنگ کوالیشن کے اندر جو اہم لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلوگ کے لیے اس وقت سیریس ہوں گے جب اس کی منظوری مل جائے گی جب تک ہمیں یہ اشارہ نہیں ملتا منظوری کا اس وقت تک یہ باتیں باتیں رہیں گی حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ کنسرنز مختلف ہیں حکومت کے کنسرنز یہ ہیں کہ ان کی حکومت پانچ سال چلے ان کو حکومت کو مان لیا جائے یہ جو الیکشن فروری کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں لیجیٹی میسی کو کویسچن کیا جاتا ہے یہ مسئلہ آل ہو جائے پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ پکڑ دھکڑ سے اپنی جان کس طرح بچائی جا سکتی ہے مقدمیں چل رہے ہیں ایک بندے پہ دس دس شہروں میں کیس بنے ہوئے ہیں اور ایک ایک بندے پہ پچیس پچیس تیس تیس کیس ہیں جو پاکستان ہسٹری کے اندر یونیک ہے اتنے کیسز آپ کو ایک کسی لیڈران پہ نہیں ملتے چار پانچ کیسز تو ہوا کرتے تھے پی ایم ایل این والوں پہ بھی چار چار پانچ پانچ کیسز تو ہوتے تھے لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے تو ان کا مسئلہ یہ ہے یہ اس کو ہم کس طرح اوور کم کریں لہٰذا اگر آپ ڈائی لاغ چاہتے ہیں تو بیان سے آگے بڑھنا ہوگا اعتماد کی فضاء کو بحال کرنا ہوگا ایک تو یہ کہ اجازت ہو اجازت ہے ہے ٹھیک ہے جی پھر اعتماد کو بحال کرنا ہے پھر اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے حکومت وقت کے لیے لازم ہے کچھ اقدامات کرے جن کو ہم confidence building measures کہتے ہیں اس کے بعد پھر ڈائی لاغ کا امکان ہو سکتا ہے اس سے پہلے ڈائی لاغ کی باتیں ہوں گی کیونکہ یہ ڈائی لاغ ایسی چیز ہے جس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن even but ساتھ لگا رہتا ہے تو لہٰذا فوری طور پہ میرے نزدیک جو اس کی minimum requirement ہے ڈائی لاغ شروع کرنے کی وہ اس وقت موجود نہیں ہیں ہاں گفتگو ہے کبھی یہ گفتگو کر دے گا کبھی وہ گفتگو کر دے گا جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان سے یہ کہیں اپنے جو chairman senate ہے ان سے یہ کہیں کہ وہ ان issues کو highlight کر دے نا جو ان کے نزدیک ڈائی لاغ میں ہونے چاہیے کیونکہ جب تک آپ issues identify نہیں کرتے issues میں آپ کی ہمہنگی نہیں ہوتی ڈائی لاغ نہیں ہوا کرتے یہ مزاق بنایا ہوا ہے کہ بیان دے لو ڈائی لاغ ہوگا ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ڈائی لاغ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھے کہ ڈائی لاغ کے لیے کیا ماحول ہوتا ہے کیا شرطیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پروسیڈ کیا جاتا ہے آپ کریں بات کرنا آسان ہے بیانات دینا آسان ہے لیکن اس کے لیے پہلے ماحول پیدا کیا جائے موسیقی